موسیقی بہاول اگر وزیر آزم احساس کفالت پروگرام کے پہلے مرحلے کے تحضیلہ بھرگ نے بارہ مقامات پر انتالیس ہزار سے زائد گریب ریجسٹرڈ مستحقین میں فیکس بارہ ہزار روپے کی یکمشت امدادی رقم کی ترسیل دوسرے روز بھی جاری ہے جی ملکل وزیر آزم احساس کفالت پروگرام کے پہلے مرحلے کے تحضیلہ بھر میں بارہ مقامات پر انتالیس ہزار سے زائد گریب ریجسٹرڈ مستحقین میں فیکس بارہ ہزار روپے امدادی رقم کی آدائیگی ڈیپٹی کمیشنر شویب خان جدون اور ڈسٹرک پولیس آفیسر قدوس بیگ نے آج مشترکہ طور پر گورنمنٹ پوسٹ گریجوئٹ کالج بہاون لگر میں امدادی رقم کی ترسیل کا جائزہ لیا اس موقع پر اسسٹنٹ کمیشنر محور حسین مکسی بھی موجود تھے ڈیپٹی کمیشنر شویب خان جدون نے بتایا کہ ایسا سمداد کفالت پروگرام کے پہلے دن ستائیس سو انتاریس مستحقین میں بارہ مراکز پر مجموعی طور پر تین کروڑ تیس لاکھ تین ہزار روپے دیئے گئے ہیں ڈی سی شویب خان جدون اور ڈی پی او قدوس بیگ نے اپنے دورہ میں رکوم کی فرامی کی کیمپ سائٹ پر سیکیورٹی سینٹیشن کرونا کی وبا کے پیشن ازر سماجی فاصلے اور دیگر انتظامات و اقدامات کا معینہ کیا شہباز علی ڈسٹک ریپورٹر این اینیوز بہاول نگر رائیوین شہر میں اٹھارہ روز سے مسلسل لاکڈاؤن کی وجہ سے محلہ برہان پورا کے علاقہ مکین پریشان رہاشی زلائی انتظامیہ کی جانب سے راشن تقسیم نہ کرنے پر سراپہ احتجاج مزید جانتے ہیں ملک تیسر امین کی اس ریپورٹ میں رائیوین کے نواحی علاقہ محلہ برہان پورا میں زلائی انتظامیہ لاہور کی جانب سے لاکڈاؤن کے دوران راشن نہ ملنے پر علاقہ مکین سراپہ احتجاج بن گئے برہان پورا کے رہیشیوں کا کہنا تھا کہ اندرسٹریاں بند ہونے کی وجہ سے ہم اٹھارہ روز سے گھروں میں بیروزگار بیٹھے ہیں اس وقت کھانے کے لیے راشن تک ختم ہو چکا ہے اور ہم قرائے کے مکانوں میں رہائش پیزیر ہے گھروں میں راشن نہ ہونے کی وجہ سے بچے بھوک اور پیاس سے بلبلہ رہے ہیں اور مزید علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے اس علاقے میں راشن تقسیم کیا گیا اور نہ ہی مخیر حضرات اور سماجی اور سیاسی تنظیموں نے اس علاقے کا رخ کیا رہیشیوں کی وزیر علاقہ پنجاب عثمان بزدار سے اپیل ہے خدا رہ ہمارے علاقے میں بھی راشن تقسیم کیا جائے تا کہ ہمارے بچے بھی دو وقت کی روٹی پیٹ بر کر خواہ سکیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک ایسر امین این ای نیوز رحمت وفاقی حکومت کا احساس ایمرجنسی کیش پروگیم کتاحت مستحق افراد کو امدادی رقم کی فراہمی کا آغاز کر دیا گیا پورے ملکی طرح تاندھیا والا میں بھی احساس ایمرجنسی کیش پروگیم کا آغاز کر دیا گیا تحصیل تاندھیا والا میں دو پوائنٹ قائم کیے گئے ہیں جہاں پر مستحق افراد کو بارہ ہزار کی امدادی رقم تقسیم کی جا رہی ہے تاندھیا والا میں ڈی پی ایس کالج میں پوائنٹ بنایا گیا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے سماجی دوری کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے چیف آفیسر میونسپل کمیٹی تاندھیا والا کی طرف سے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے پولیس رینجرز اور مقامی پولیس اپنے فرائز منصبی احسن طریقے سے سرانجام اور عورتوں کو دائرہ لگا کر کھڑا کیا گیا اور ان کی باری آنے پہ ان کو فوری رقم دی گئی یہ سلسلہ تقریباً دس سے بارہ دن تک جاری رہے گا رائیونٹ شہر میں بھی کرونا وائرس سے حفاظ اقدامات کے تحت شہر میں لاکڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے لاکڈاؤن سے بے روزگار ہونے والے اور مستحق افراد کو احساس کفالت پرگیم کے تحت بارہ ہزار روپے ملنا شروع ہو گئے مزید جانتے ہیں ملک کیسر امین کی اس ریپورٹ میں رائیونٹ شہر میں بھی کرونا وائرس کے حفاظ دی اقدامات اپناتے ہوئے لاکڈاؤن کے دوران بے روزگار ہونے والے مستحق افراد میں حکومت بنجاب کی جانب سے احساس کفالت پرگرم کے تحت بارہ ہزار پر ملنا شروع ہو گئے رائیونٹ شہر میں اس وقت دو مقامات پر مستحقین کو بارہ بارہ ہزار پر دینے کے لیے انتظامات کیے گیا ہے زلانتظامیہ لاہور نے مستحقین میں بارہ ہزار پر تقسیم کرنے کے لیے ایک پوائنٹ گورنمنٹ گلز ہائی سکول رائیونٹ شہر کے اندر بنایا گیا اور دوسرا پوائنٹ رائیونٹ کے نواہی علاقہ بابلیانہ گورنمنٹ میڈل سکول کے اندر بنایا گیا ہے دوسری جانب ذراعہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ تقریباً نو ہزار افراد کو پہلے مرحلے میں پیسے دیے جائیں گے یہ پیسے ہی نفراد کو دیے جا رہے ہیں جو پہلے سے ہی بینزیر انکم سپورٹ پروگرم میں ریجسٹرڈ ہیں رائیونٹ شہر میں احساس پروگرم میں پیسے دینے کے لیے لگائے گئے کیمپوں کے باہر بدنظمی بھی دیکھنے میں نظر آئی پیسے لینے کے لیے آنے والی عورتوں نے رش کی شکل اختیار کر لی لیکن اسسسٹنٹ کمیشنر رائیونٹ ادنان رشید اور ایس پی سید گزنفر علی رینجر کے افسران نے کیمپوں کا وزٹ کیا جہاں افسران نے ہدایت جاری کی سوشل ڈسٹنس کو یقینی بنایا جائے اور بلا ضرورت کسی کو اکٹھے نہ ہونے دیا جائے کیمپوں کے اطراف میں رینجرز اور پولیس کی بارین افری تائنات کر دی گئی ہے کسی کو بھی بلا ضرورت اندر آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک ایسر امین این ایوز رحمد ایس پی ڈیرہ بکٹی اتاور رحمان ترین کی جانب سے پولیس شہدہ کے خاندان کو راشن تقسیم کیا گیا ڈی آئی جی سیبی رینج سیبی کیپٹن ریٹائر پرویز احمد چانڈیو کی خصوصی احقامات پر ایس پی ڈیرہ بکٹی اتاور رحمان ترین نے شہدائے پولیس سوئی زلاب ڈیرہ بکٹی کے گھروں میں جا کر ان کی خیریت دریافت کی اور ڈی آئی جی سیبی پرویز احمد چانڈیو کی طرف سے بھیجے گئے راشن کا سامان انہیں پہنچایا اس موقع پر شہدہ کے ورسہ نے ڈی آئی جی سیبی اور ایس پی ڈیرہ بکٹی کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ملک میں پھیلے محلق وبا کے پیش نظر لارک ٹاؤن میں بھی اپنے شہدہ کو یاد کیا ہے اور ان کے خاندان کی امداد کرنے آئے ہیں احساس کفالت ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت مستحقین میں امدادی رکوم کی ادائیگیوں کا سلسلہ جاری ہے زلہ انتظامی کی جانب سے زلہ بھر میں باعث سائٹ کیمپ لگائے گئے ہیں محمد معظم کی اس ریپورٹ میں ملک بھر کی طرح مزفرگر میں بھی احساس کفالت ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت مستحقین میں امدادی رکوم کی ادائیگی کا سلسلہ جاری ہے زلا بھر میں زلائی انتظامیہ کی جانب سے 22 سائٹ کیمپ لگائے گئے ہیں جہاں مستقین کے بیٹھنے کے لیے تین تین فٹ کی دوری پر کرسیوں کا انتظام کیا گیا ہے اور ریٹیلر حضرات مستقین کو رکوم کی ادائگی کے وقت سینیٹائزر اور ہینڈ واش کا استعمال بھی کروا رہے ہیں پہلے مرلا میں بی آئی ایس پی کے ریجسٹرٹ مستقین کو رکوم کی تحصیل جاری ہے جبکہ دوسرے مرلا میں 8171 پر میسج کرنے اور زلائی انتظامیہ کے ذریعے ریجسٹرٹ ہونے والے مستقین کو امدادی رکوم دی جائیں گی کرونا خطرات کے پیش نظر سوشل ڈسٹینس کو برقرار رکھنے اور انتظامی حالات کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے پنجاب پولیس، سیول ڈیفنس، محکمہ مال، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور ریسکیو 112 کے اہلکار اپنے اپنے فرائض سے نجام دے رہے ہیں زلائی انتظامیہ کی جانب سے مرلاوار امدادی رکوم کی ادائگی کے مطالق آگاہی نہ دینے کی وجہ سے کہیں کہیں سائٹ کیمپس میں کافی رش بھی دکھائی دیا جس کو کنٹرول کرنے اور ڈسٹرپلن برقرار رکھنے کے لیے پولیس کے جوان انتق محنت کر رہے ہیں محمد معظم ڈوگر، بیرو چیف، این اے نیوز، مزفرگر خون کی کمی کی وجہ سے زندگی اور موت کی کشم کشم میں مبتلا بچوں کو ایک اور کرونا کی جنگ کا سامنا ڈی پیو مزفرگر سید ندیم عباس نے تھیل سیمیا کے بچوں کو خون اتیا کرنے کے لیے پولیس لائنس میں بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انقاد کروا دیا کرونا کی جنگ میں جہاں پوری دنیا کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں وہاں ہر وقت خون کی کمی کا شکار بچے بھی جو پہلے ہی سے موت کے خلاف جنگ ملڈ رہے تھے کرونا کی ایک اور قیامت ان پر آنٹوٹی ان معصوموں کو بییک وقت دو جنگوں کا سامنا ہو گیا اس اہم ترین مشکل پر انسپیکٹر جنرل آب پولیس پنجاب شعب دستگیر نے ان بچوں کی زندگی خاطر صوبہ بھر کے پولیس ملازمین کی طرف سے خون اتیا کرنے کا فیصلہ کیا اسی فیصلے کے تحت ڈی آئی جی ڈی رغادی خان عمران احمر کے نگرانی میں ڈی پی مزفرگڑ سید ندیم عباس کے طرف سے پولیس لائن مزفرگڑ میں تھیل سیمیہ کے مریضوں کو خون اتیا کرنے کے لیے بلڈ ڈونیشن کیم کا انعقاد کیا گیا جہاں ظلہ بھر سے پولیس ملازمین اور صحافی برادری اور سیول سوسائٹی کے لوگوں نے خون اتیا کیا ڈی پی مزفرگڑ سید ندیم عباس کا اس موقع پر کہنا تھا کہ اس وقت تھیل سیمیہ کے معصوم مریض بہت زیادہ مشکلات میں ہیں اس طرف سوسائٹی کی توجہ مفضول کروائی ہے یہ معصوم بھی شہریوں کی توجہ کے حق دار ہیں اور اس کارے خیر میں شہری بڑھ چڑھ کر حصہ لیں محمد معظم ڈوگر بیرو چیف این اے نیوز مزفرگڑ موسیقی